السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر 696 سواد عاظم کی تعریف شورائیت کا سواد عاظم گزری ہوئی قومیں اعتراض اور سوالات ایک سو گیارہ اور ایک سو دس اور ان کے جوابات عوام میں شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد سواد عاظم کی تعریف چاروں اعیمہ فقہ کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے سب کا عقیدہ ایک ہی ہے جو عقیدہ صحابہ کا تھا ہمیشہ سے عمت میں ایک بہت بڑی جماعت کا عقیدہ ایک ہی رہا ہے اور یہی عقیدہ درست ہے اسی کو جماعت یا سواد عاظم کا نام دیا گیا ہے اور جو جماعت سے نکل جاتا ہے اسے فرقہ کہتے ہیں جماعت ہمیشہ حق پر ہے اور حق پر رہے گی جتنے بھی فرقے ہوئے ہیں اور ہوں گے وہ حق سے دور ہے اور دور ہی رہیں گے جماعت اور اس طرح کے دیگر اور مولویوں نے سواد عاظم کے مائنے علماء کی جماعت لیے ہیں یہاں انہوں نے اعلانیہ طور پر تحریف کی ہے جو سراسر غلط ہیں اور صحیح حدیث کی خلاف ہیں اور سفید جھوٹ ہیں شرائیت کا سواد عاظم سارے یورپ میں شرائیت والوں کی بمشکل پچیس مساجد بھی نہیں جہاں پانچ عامل ہوتے ہوں اسی طرح سارے ایشیا میں پانچ عامل والی سو مساجد بھی نہیں افریقہ بھر میں پچاس مساجد میں بھی دعوت والے عامل نہیں ہیں آسٹریلیا بھر عاظم میں پندرہ مساجد بھی پانچ عامل والی نہیں ساؤت اور نوت امریکہ دونوں کو ملا کر پچیس مساجد بھی پانچ عامل والی نہیں کل جہاں بھر میں شرائیت کی دو سو پندرہ مساجد بھی متحرک نہیں ہیں مہینے بھر میں دو سو پندرہ چار ماہ کی جماعتیں بھی ان سے نہیں نکالی جاتی یہی ان کا سواد عاظم ہے شرائیت کے علماء کا جائزہ لے تو ساری دنیا میں ایک سو علماء بھی نہیں جو جماعتوں میں قربانی کے ساتھ اپنی جان اور اپنا مال لے کر چلتے ہوں شرائیت کے کام کی بنیاد غیروں کے مال پر رکھی ہوئی ہے چار سال ہو گئے چار ملکوں میں بٹی ہوئی شرائیت والوں کبھی مل کر بھی بیٹھے ہو تو بتاؤ مہینے میں چھ مہینے میں سال میں شرائیت والے جب مل بیٹھنے تک کی خیر سے محروم ہو تو اپنے ساتھیوں کی تربیت بھلا کیسے کر سکتے ہیں جو والدیں ان بچوں کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے بچے آوارگی کا شکار ہو جاتے ہیں وہی حال ہے شرائیت والوں کا نہ ان کے بڑے انہیں لے کر بیٹھتے ہیں نہ مذاکرے نہ ہی حشر و نشر کی بات جس کی وجہ سے ان کے حمایتیوں کے نہ اخلاق ہیں نہ بات کرنے کا صریقہ بات بات پر جھوٹ بفتان گالی گلوج کوئی سنجیدگی نہیں کوئی علمی دلائل نہیں بس اقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں کوئی بھی قرآن اور حدیث اور سیرت سے دلیل دینا نہیں جانتا رائیونڈ سے لوگ یوکے آتے ہیں ان سے جب اس طرح کا کہنا سننا ہوتا ہے تو وہ ویچارے بے زبان ہو جاتے ہیں ان کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ خبر نہیں اور جو لوگ ہمایتی بنے شرائیت کا دیفع کرتے ہیں انہیں کچھ بھی شعور نہیں نہ ہی انہیں کبھی تبلیغی کام میں یکسوئی کے ساتھ چلنے کا موقع نصیب ہوا یہ سب بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کے مستاق ہیں ان شرائی وکیلوں کا ان کے محلے والے جائزہ لے کر دنیا والوں کو بتائیں اور ہمیں بھی لکھ کر بھیجیں کہ ان کا چار مہنہ کب لگا عالم ہے تو سال کب لگا ان کا تعلق کس مزید وار جماعت سے ہیں گزری ہوئی قومیں اعتراض نمبر 110 شرائیت والوں کا ایک اعتراض یہ بھی رہتا ہے کہ حضرت جی سالس مولانا عنام الحسن صاحب نوراللہ مرقدہو کی وفات کے بعد سے سن دو ہزار سولہ تک بغیر امیر کے تبلیغی کام چلتا رہا اب اگر شرائیت والے بغیر امیر کی شرا کے کام کرے تو اس میں کیا خرابی ہے جواب اعتراض نمبر 110 حضرت جی سالس کی بنائیوی شورا اس وقت کے حالات کے سامنے مجبور تھی اس لئے بجائے ایک امیر کے تین آدمیوں کے حوالے دعوتی کام کر دیا ویسے وہ دس بزرگ اور ان کا یہ فیصلہ تا قیامت نافذ رہنے کے لئے نہیں تھا اور وہ تو ایک اتفاق تھا اور ایک واقعہ تھا جو گزر گیا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے یہ امت ہے جو گزر گئی جو اس نے کمایا اس کے لئے وہی ہے اور جو تمہارے لئے ہے وہ تم نے کمایا تم سے ان کے عمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا فائدہ دین تو موجودہ وقت کے کاموں کے اسلام کے تازہ ترین مسائل کی روشنی میں حل کرنے کی تعلیم دیتا ہے موجودہ وقت کے امیر کی ہدایت اگر ناکافی ہوں تو پھر اسلاف کے زمانے کی طرف متوجہ ہوا جاتا ہے اور الحمدللہ موجودہ حضرت جی رابے مولانا سعید صاحب دامت برکاتوں کے ہدایات تصریحات قرآن حدیث سیرت طیبہ کی روشنی میں اس قدر تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورتی باقی نہیں رہتی رہا شرائیت والوں کا مسئلہ تو ان بیچاروں کے پاس نہ دلائل شرعیہ ہے نہ قلیہ سوائے گالی گلوچ کے اس لئے ہمیشہ سے ان کے دو ہی سوال رہیں امیر کس نے بنایا بائیس سال بیجیر امیر کے گزرے ہیں تو اب امارت کیوں غلطیاں دوہرانے کا حکم نہیں ہیں بلکہ صدارنے کا حکم ہیں بائیس سال پہلے ایک غلطی ہوئی تھی اور چار سال پہلے اس غلطی کی اصلاح کر دی گئی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے اور اللہ گواہ ہے جب حافظ محمد پٹیل صاحب نغراللہ مرکدہو مرکز نظام الدین سے لوٹے تو الحمدللہ ہم پہلے شخص تھے کہ ہم نے کہا جہاں گیا تھا محبت کا فیصلہ کرنے وہاں سے صبر کی میت اٹھا کے لائیا ہے حافظ صاحب یہ فیصلہ درست نہیں ہوا حافظ صاحب نے مسکراتے ہوئے ایک ہلکا سا تماشا ہمارے گال پر لگاتے ہوئے فرمایا بہت بڑے ہو گئے ہو بڑوں کے فیصلوں پر کلام کرتے ہو واللہ ہم نے اپنے ہوت سی لئے تھے ایک لفظ تک نہیں نکالا مگر شرائیت کے فتنے نے ہمیں سب کچھ کہنے اور لکھنے پر مجبور کیا ہم اس بات پر نادی مہرگز نہیں ہیں البتہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس ذات باری تعالی نے حق کہنے حق لکھنے اور اس جرم پر دی گئی اذا رسانی پر صبر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں ان قسطوں کا ایک ایک حرف اسی بائیس سال قبل رونما ہونے والے اس واقعے پر ایک مرسیہ سے کم نہیں اس لئے ہر تبلیغ والے پر لازم ہے کہ اللہ کا شکر بجا لائے کہ اس نے ہمیں عمارت کی چھتر چھایا نصیر فرمائیں جو عین شریعت اور عین سنت ہے ہر چھوٹی بڑی بات کو اخص کرنے کے لئے مرکز نظام الدین وہاں کے بزرگوں اور امیر محترم کی طرف ہمتن متوجہ رہیں اور مرکز اور عمارت کی مکمل طور پر حفاظت فرمائیں وہاں کے ہر ہر قسم کے تقاضوں کو لے کر پورا کرنے کی کوشش فرمائیں کتاب اور سنت اور سیرت امیر اور اس کی امارت سب بزرگوں کی آرہ اور ان کی شان اور عظمت پر مقدم ہیں جوشس واقعی مخلص دائی ہوگا وہ مذکرہ بالا باتوں کو کما حقہ لے گا اور جن کے قلوب امارت اور امیر کے بارے متزبزب ہیں زنگ آلود ہے وہ اپنے پیر پر اپنے ہاتھ سے کلھاڑی چلانے والے اور خود کو دھوکہ دینے والے ہوں گے اجتماعیت کی حقیقت سوال نمبر 111 دنیا بھر میں تبلیغ والے شورائیت کی گمراہ راستے سے بے خبر ہو چکے ہیں اور اپنے اپنے ملک میں اپنے اپنے محلوں اور شہروں میں مرکز نظام الدین والی ترتیب پر دعوتی کام شروع کر دیئے ہیں بعض ملکوں میں شب جمعہ بھی شروع ہو گئی ہیں تشکیلے بھی ہو رہی ہیں جماعت ویرون ممالک بھی جا رہی ہے جس پر شورائیت والے شور مچا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملک کے کام میں افتراک اور انفرادیت پیدا کر رہے ہو اور یہ ناجائز ہے غلط ترتیب ہے اجتماعیت کی خلاف ہے جواب اصل مرکزیت اور مرکز عالم مرکز بستی نظام الدین ہے اس دنیا کے سارے ممالک کے مراکز اس کی شاخیں یعنی برانچز ہیں اگر مراکز مرکز نظام الدین کے تابع ہو کر چل رہے ہیں تو ملک والے اپنے ملک کے مرکز والوں کے ساتھ چلے اور ان کے مشوروں کو مانے اور اس مشورے کی اتباہ کرے اور جس ملک کا مرکز اپنے ام المراکز مرکز نظام الدین کی ترتیب پر قائم نہ ہو تو اس ملک کی شورا کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی اس کے برقس نظام الدین والی ترتیب پر اپنے ملک اور علاقے میں دعوتی کام کرنا ہوگا اور اس طرح کرنا اطاعت ہے تاکہ سب کے سامنے صحیح کام کھل کر سامنے آئیں اور عالمی مرکز سے عالمی اجتماعیت کا تعلق نصیب ہو عالمی فکروں کا عجر و ثواب پا سکے رہا ملک کی شورا والے جو ترتیب مرکز نظام الدین پر نہیں ہیں اس سے انکار کرتے ہیں تو وہ اس لائق رہے ہی نہیں کہ ان کا اتبا کیا جائے اس لیے کہ وہ باغی ہیں بغاوت کر چکے ہیں اور باغیوں کی اتبا جائز نہیں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے ان کی آواز کو بے اثر کرے ان کا زور ختم ہو اور سارا ملک اطاعت پر آجا اس کی کوشش کرے اور باغیوں کے لئے ہدایت کی دعائیں کرے ہم تو دوبے ہیں سنم تجھ کو بھی لے دوبیں گے شورایت ہر ملک اور ہر شہر سے رخصت ہوتی گئی یعنی سن دوہزار سولہ میں پچاس فیصدی تھی دوہزار سترہ میں بیس فیصدی دوہزار اٹھارہ میں دس فیصدی اور دوہزار اننیس میں ایک دو فیصدی ہو گئی مگر اب جب شورایت والوں نے دیکھ لیا کہ ہمارا دوبنا تو یقینی ہے تو انہوں نے نئی راہ اختیار کی یعنی امارت والی تبلیغ کو مثلا اپنے علماء سے فون پر سوالات کراتے ہیں کہ تبلیغ والے جہاد والی آیات تبلیغ میں پڑھتے ہیں یہ کیسا ہے اور خود جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے ہم بھی پڑھتے تھے مگر اب ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے یعنی ان کی اس بحث و مباحثہ میں عام تبلیغ والا تبلیغی کام کو شک کی نگاہ سے دیکھے وغیرہ وغیرہ آئے دین اس طرح کی آوڈیو سننے میں آتی ہے اور یہ شرائیت کے مقاسد کی آخری کڑی ہے یعنی جب ہمیں تبلیغی میدان میں نہ رہے تو امارت والے کیوں کام کرتے رہیں لہٰذا لوگوں کے ذہن میں اشکالات پیدا کیے جائیں تاکہ وہ بھی امارت کی لائن کی تبلیغ چھوڑ دے رات دن اس طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اللہ ان کے شر سے امت مسلمہ کو بچائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی